جو عمومی طور پر ہمارے ہاں توحید کے سلسلے میں مانتے ہوئے توحید پرست کرتے ہیں اور اس کو معاملی سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ قیام میں کھڑے ہو جائے کوئی بھی بندہ بڑا آ جائے یا آپ کا بڑا کوئی ہو تو ایک رواج ہے ماں باپ میں تو پاؤں پڑو دوسرا رواج ہے استاد وغیرہ ہو تو کھڑے ہو جاؤ یا پیسے کے پجاری کوئی منسٹر وغیرہ ہو تو پھر بولو اگر سجدائی کرنا پڑے وہ بھی کرتے اللہ کے قسم یاد رکھی ہے یہ چیز جو معاشرے میں ہمارے اندر یہ سمجھی جاتی ہے کہ عزت و اکرام کی بات ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے انسان بعدت کہلاتا ہے اللہ کے قسم یہ گناہ ہے جو سے لوگ معاملی سمجھتے ہیں لیکن رب کے نزدیک یہ تباہ کر دینے والا گناہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی خواہش یہ ہو کہ وہ آئے تو لوگ کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا اور میں کبھی نہیں چاہتا کہ میں آیا میں نہیں چاہتا اپنے لئے اللہ کے رسول نے روکا تھا اپنے لئے پھر تو کون ہے ان کی برابری کرنے والا سوالی نہیں پیدا ہوگا اپنے لئے خود روک دیا تھا کہ میرے لئے کبھی کیا ہے اسپیشل کھڑے ہونا نہیں ہے اور عمومی طور پر ہر اس شخص کے لئے تنبیہ کر دی جو خود چاہتا ہو کہ میرے لئے کھڑا ہوا جائے تو یاد رکھو وہ جہنم میں ہے اپنا ٹھکانہ جہنم میں منایا ہے یہ عدب صرف کھڑے ہونے رب کے لئے ہے اور بندہ وہ نماز میں عدا کر کے حق عدا کرتا ہے اس کے علاوہ کبھی تازیماً کسی کے لئے کھڑے ہونے کا سوال شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے لیکن ہمارا کلچر اس کو ایک عزت کی نگاہ سے عدب کی نگاہ سے دیکھتا ہے پاؤں پڑھنے کا رواج تو بہت ہی کیا ہے ہمارے ہرچ بس گیا ہے ماں کے لئے تو خود بڑے لوگ کے تھے پاؤں پڑھو یاد رکھئے پاؤں پڑھنا بھی اسی قبیل سے ہے چھپنا عبادت کا کوئی بھی مراسم عبودیت میں سے کوئی رسم اگر وہ کسی غیر کے لئے کی جاتی ہے آپ معاملی سمجھیں لیکن رب العالمین کے نزدیک وہ بڑا گناہ ہے اور بڑے گناہوں کے لئے اس میں شمار ہوں